بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی جہالت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں مہربان باخبر اور تجربہ کار نصیت کرنے والے کی مخالفت کا نتیجہ اور انجام حسرت اور ندامت ہے اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے لائک مبارک بعد ہے وہ شخص جسے اپنے آیوب دوسروں کے آیوب گیری سے باز رکھیں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے رکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں جو باؤ گے وہی کاٹو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کسی پر گناہ کا عیب لگانے پر جلدی نہ کریں شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو رشتہ داروں سے اچھا برطاو کرنا مال میں اضافہ اور عمر درازی کا باعث ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے جو شخص کسی شائع سے بے تہاشا محبت کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں کو اندھا دل کو مریض کر دیتی ہے دنیا اکل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے فتنوں میں پڑھنے کا آغاز وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی پیر بھی کی جاتی ہے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ایسا بنا دے کہ نعمتیں سرکش نہ بنا سکیں موسیقی موسیقی